بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم سامعین آج میں آپ کی خدمت میں شب قدر کی راتیں ذکر کروں گا کہ ہمیں کن راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے میرے محترم سامعین شب قدر کے بارے میں حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ کی تاک راتوں میں تلاش کرو لہذا رمضان کی اکیسمی، تائیسمی، پچیسمی، ستائیسمی، انتیسمی رات کو جاگنے اور عبادت کرنے کا خاص احتمام کریں خصوصاً ستائیسمی شب کو ضرور جاگیں کیونکہ اس رات شب قدر ہونے کی زیادہ امید ہوتی ہے حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اس لئے باہر تشریف لائے کہ ہمیں شب قدر کی اطلاع دیں مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک ارشاد فرمایا کہ میں اس لئے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی اطلاع دوں مگر فلا فلا شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعیین میرے ذہن سے اٹھا لی گئی کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو میرے محترم سامعین یہ روایت بخاری شریف کی ہے اس لئے ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اور بیداری کرنی چاہیے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ ہمیں یہ رات عطا فرما دیں گے اللہ عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے میرے محترم سامعین مزید ایسے مستردینی مسائل جاننے کے لیے میرے اسلامی چینل زوکی اسلام کو ضرور سبسکرائب فرما لے جی جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزا